یہ آپ میرے سوفٹ لائٹ کے باکسز جو ہے وہ سائڈوں پر دیکھ رہے ہیں ابھی میں آپ کو اس کا فل ویو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح یہ دکھ رہے ہیں اور کتنی ان کی لائٹنگ کا امپیکٹ جو ہے وہ میرے فیس پر آ رہا ہے یا پیچھے آ رہا ہے یا کسی بھی اوبجیکٹ پر آ رہا ہے ہیلو اور ویلکم میں ہوں انسر شہزاد آپ دیکھ رہے ہیں تیکنیکل چیز کو سوفٹ لائٹ کے فائدے تو میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن یہ آپ کو میں بتا دوں کہ سوفٹ لائٹ جو ہے وہ ویڈیو پروڈکشن میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے تو ابھی کے لئے آپ اتنا ہی انڈرسٹینڈ کر لیں کیونکہ اگر میں آپ کو فائدے بتانے لگیا تو ویڈیو آگے ہی کافی زیادہ لمبی ہے تو یہ اور لمبی ہو جائے گی تو سوفٹ لائٹ کے جو فائدے ہیں وہ میں آپ کو آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا تو میں آج آپ کے ساتھ اس کا میکنگ پروسیس جو ہے وہ جس طرح سے میں نے تیار کی ہیں اور یہ کافی زیادہ جو ہے وہ پائدار میں نے بنائی ہے یعنی کہ لمبہ عرصہ چل سکتی ہیں اور بہت ہی چیپ پرائز میں تیار کی ہیں اگر آپ مارکیٹ سے ان سوفٹ لائٹ کو بائی کریں تو یہ کافی زیادہ ایکسپینسیو ہے تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں نے اس کا میکنگ پروسیس جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں تو یہ ہے وہ سٹینڈ جس کے لئے ہم نے سوفٹ لائٹ جو ہے وہ بنانی ہے ہم نے اس طرح کی سوفٹ لائٹ بنانی ہے کہ جو اس فریم کے اندر یا پھر اس سٹینڈ کے اندر فٹ ہو سکے اور ہمیں جو ہے وہ زیادہ آلٹریشن نہ کرنی پڑے اس کے ساتھ تو یہ اس میں ہمارا پرانا لائٹنگ سسٹم لگا ہوا ہے یہ ٹوکری ہے اور اس کے اندر ہولڈر فٹ کیا ہوا ہے اور سائڈوں پر جو ہے وہ میجک لگا کر ہم نے جو ہے وہ نیٹ فٹ کیا ہوا ہے اور سائڈ سے جو ہے وہ بولٹ کی مدد سے اس کو جو ہے وہ ٹائٹ کیا ہوا ہے اس کی جو لائٹنگ تھی وہ اتنی زیادہ خاص نہیں تھی بہت زیادہ ہارچ تھی تو اس وجہ سے جو ہے وہ سوفٹ لائٹ بنانے کا سوچا گیا یہ دیکھیں اس میں جو ہے وہ ہولڈر لگا ہوا ہے اور سائڈوں پر جو ہے وہ میجک کی مدد سے نیٹ لگایا گیا ہے اور فریم میں جو ہے وہ ہم نے سراہ کیا ہوا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ بولٹ گزر کر جا رہا ہے اور وہ اس نیٹ میں جا کر ٹائٹ ہو رہا ہے نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ فریم کس طرح سے بنایا گیا تھا اور یہ جو پورا سائٹ اپ تیار کیا گیا تھا کس طرح سے بنایا تھا اس ساری ڈیٹیل آپ کو آنے والی ویڈیو میں میں بتاؤں گا تو واپس آتے ہیں اس فریم کے اوپر تو ہم نے ایسا کوئی باکس بنانا ہے جو کہ اس فریم کے اندر ہی فٹ ہو سکے جیسا کہ یہ ٹوکری والا سسٹم جو تھا اس طرح کی موومنٹ ہمیں چاہیے کہ اوپر نیچے کر سکیں اور پرانا والا ہولڈر جو ہے وہ اس ٹوکری میں سے نکال لیں گے یہ ہولڈر ہمارا سوف لائٹ میں استعمال ہو سکتا ہے الفی کی مدد سے اس میں چپکایا گیا تھا پرانے والے بولٹ بھی اس میں سے نکال لیں گے ہو سکتا ہے ہمیں تھوڑے بڑے چاہیے تو اس کے لئے ہمیں کارٹن باکس چاہیے یعنی کارٹ بورڈ چاہیے اس کے باکس چاہیے اور ان کو آپ نے سائڈوں سے جہاں پر ان کے کنارے ہوتے ہیں وہاں سے آپ نے ان کے چار پیسز چار سائڈز الہگا کر لینی ہے یہ ہماری میرمنٹ ہے اور اس حساب سے ہم نے دو پیس اس طرح کے کٹ کرنے ہیں اور دو پیس ہم نے اس طرح کے کٹ کرنے ہیں یہ پیس جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے سے جو ہے وہ اس کی چوڑائی جو ہے وہ کم رکھی گئی ہے وہ آپ کو آگے ویڈیو میں پتہ چل جائے گا کہ یہ چوڑائی اس کی کم کیوں رکھی گئی ہے اب ہم اس کو اسکیل اور پیپر بلیٹ کی مدد سے جو ہے وہ اس گتے کو کٹ کریں گے کنچی سے بھی آپ اس گتے کو کٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ بلیٹ سے کریں گے تو وہ زیادہ صفائی سے کٹ ہو جائے گا آہستہ آہستہ سے آپ نے بلیٹ کو استعمال کرنا ہے اپنے ہاتھ کو بچا کے رکھنا ہے کہیں کٹ نہ لگ جائے اس طرح کا پیس ہم نے کٹ لینا ہے اور اس طرح کا ایک اور پیس ہم نے کٹنا ہے یہ دیکھیں پیسز ہم نے کٹ کر لیے ہیں دو پیسز ہمارے بڑے ہیں اور یہ دو پیسز ہمارے چھوٹے ہیں تو ان کو جو ہے وہ ہم نے جوائن کرنا ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ ہم ایک باری ان کو آپس میں جو ہے وہ رکھ کر دیکھ لیں گے کہ کون سا پیس جو ہے وہ کس سیڈ پر فٹ آتا ہے ہم نے ان پیسز کے اوپر مارکنگ کر لینا ہے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم نے کون سا پیس کس سیڈ پر لگانا ہے اب ہم ان پیسز کے اوپر گلو لگائیں گے اور ان پیسز کو جوائن کریں گے گلو جو ہے وہ ہم نے اچھے سے لگانا ہے تاکہ مضبوطی جو ہے وہ اچھی آسکے اب ہم اس پیسز کے اوپر گلو لگائیں گے اور اس کی جو پیچھے والی سائڈ ہے جہاں سے گتہ مرتا ہے اس کو جو ہے وہ ہم تھوڑا سا مول لیں گے تاکہ گلو لگنے کے بعد ہم ان دو پیسز کو آسانی سے جوڑ سکیں اس طرح کی پیپر پینٹ سے وہ ہمارے پاس موجود ہونی چاہیے ان پیسز کے پیچھلے والے حصے کو ہم نے تھوڑا تھوڑا مول لینا ہے تاکہ جب ہم ان کو آپس میں جوڑیں تو یہ اسی جگہ پر جوڑیں جہاں پر کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جوڑیں ہاتھ سے اس کو پکڑ لیں گے اور یہاں پر پیپر پینٹ سے وہ آہستہ آہستہ سے انسلٹ کرتے جائیں گے تاکہ گتہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ چپک سکے اگر پینٹ سے نہیں لگائیں گے تو یہ گتہ جو ہے وہ ہمیں ہاتھ سے پکڑ کے رکھنا پڑے گا جب تک کہ گلو خوشک نہیں ہوتا تو پینٹ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گتہ یہی پر رک جائے گا اور ہمیں ہاتھ سے نہیں پکڑنا پڑے گا اور گتہ جہاں سے ٹیڑا میڑا ہوا ہوا ہے اس کو ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا پریس کر کے گتے کو ہمیں سیدھا کر لینا ہے اسی درہ سے ہم نے باقی دو پیسز کے اوپر بھی گلو لگا کے ان کو ہفس میں جوڑنا ہے اور ان کے اوپر پینٹ لگا دینی ہے پینٹ لگانے کے بعد ان کو خوشکونے کے لیے رکھ دینا ہے اب یہ خوشک ہو چکا ہے اب جو ہم نے پینٹ لگائی تھی وہ ساری پینٹ ہم نے نکال لینی ہے کیونکہ یہ جو گلو ہم یوز کر رہے ہیں یہ کافی زیادہ جو ہے وہ سکرونگ ہے مضبوط ہے تو ہمیں جو ہے وہ پینٹ کی ضرورت نہیں ہے اب گتوں کے ان دو حصوں کو ہم گلو کی مدد سے جوڑیں گے اور سوفٹ لائٹ کا جو باکس ہے وہ ہم کمپلیٹ کریں گے گلو لگانے کے بعد ان دونوں حصوں کو جو ہے وہ ہم آمنے سامنے رکھیں گے اور ان کو بیلنس کر کے آمنے سامنے رکھیں گے اور پھر جو ہے وہ ہم پینٹ لگا دیں گے تاکہ یہ ہلے نہ اور کہیں پر اگر باکس جو ہے وہ ٹیڑا ہے تو اس کو ہاتھ کی مدد سے دبا کر ہم سیدھا کر لیں گے پینٹ لگانے کے بعد اس کو خوشکونے کے لئے رکھ دیں گے اب ہم ایک فائل لیں گے اور فائل کو جو ہے وہ ہم نے ریفلیکشن کے لئے یوز کرنا ہے یہ فائل ہم سوفٹ باکس کے اندر لگائیں گے تو ہم نے جو اس کا سائز کاٹنا ہے وہ بلکل وہی سائز کاٹنا ہے جو ہم نے شروع میں ان گتوں کا کاٹا تھا اس سے تھوڑا بڑا ہی رکھنا ہے تاکہ آپ جو ہے وہ اس کو ایزیل ہی جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکیں گلو لگائیں گے اور جو فائل ہم نے ابھی کٹ کی ہے وہ اس باکس کے اندر ہم چپکائیں گے آہستہ آہستہ سے آپ نے اس فائل کو جو ہے وہ گتے کے ساتھ چپکانا ہے اور سائڈوں سے بھی اس فائل کو جو ہے وہ گتے پر چپکا دینا ہے تاکہ مضبوطی جو ہے وہ اچھے سے آ سکے سیم اسی طرح سے ہم نے فائل کے باقی پیسز یہ وہ اس گتے کے اندر والی سائیڈ پر چپکا دینا ہے اب ہم نے ایک لکڑی کا پیسز کٹ لینا ہے جو کہ اس باکس کی پیچھے والی سائیڈ سے ایزیلی اندر جا سکے اب ہم نے اس لکڑی کے پیسز کے دونوں سائیڈوں پر گریل کی مدد سے سراغ کر لینا ہے اور یہ سراغ دو انچ کا ہوگا اس کے بعد ہم نے ایک انچ کا فاصلہ رکھ کے سائیڈ سے ایک سراغ کرنا ہے تاکہ بولٹ کا جو نٹ ہے وہ ہم سائیڈ سے اس کے اندر ڈال سکیں اور یہ جو میرے ہاتھ میں تین انچ کا جو بولٹ ہے یہ ہم سائیڈ سے ڈالیں گے اور یہ اسی نٹ میں جا کر ٹائٹ ہوگا جو ہم نے سائیڈ سے اس کے اندر ڈالا ہے یہ ٹکنیک ہم اس لئے استعمال کر رہے ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ اس سے روٹیشن لے سکیں اس سے موومنٹ لے سکیں اب جو ہم نے پرانی لیٹ سے جو بلپ کا ہولڈر جو ہے وہ نکالا تھا اس کا میکینیزم جو ہے وہ ہم نے سارا باہر نکال لینا ہے اور یہ سارا میکینیزم جو ہے وہ ہم نے اس لکڑی کے اوپر جو ہے وہ فٹ کرنا ہے وائرنگ ہم نے کر لینی ہے اور سارے نٹ جو ہے وہ اس کے ٹائٹ کر دینے ہیں اور تاروں کو الفی کی مدد سے جو ہے وہ اس لکڑی کے ساتھ چھپکا دینا ہے اب گلو کی مدد سے ہم نے اس لکڑی کے پیس کو باکس کی بیک ساتھ پر چھپکانا ہے تو ہم باکس کی بیک ساتھ پر گلو لگائیں گے اور اس لکڑی کے پیس کو اندر ڈالیں گے اور ہم میئرمنٹ کریں گے کہ یہ لکڑی کا پیس جو ہے وہ بیلنس ہو دونوں سائیڈوں سے اور اس کو خوشک ہونے کے لئے رکھ دیں گے جیسے یہ خوشک ہوگا اس کے بعد ہم نے اس کروڈ ڈرائیور کی مدد سے سراغ کرنا ہے اور یہ سراغ وہیں پر کرنا ہے جہاں پر لکڑی میں بھی سراغ ہونی چھے کیونکہ ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ بولٹ ڈالنا ہے تو اس کا آمنہ سامنے ہونا بہت ضروری ہے اس مہن سراغ کی سائیڈوں پر جو ہے وہ ہم نے سوئی کی مدد سے یا باریک پیچکس کی مدد سے چھوٹے چھوٹے سراغ کر دینے ہیں اور ان میں ہم نے جو ہے وہ ہلفی ڈال دینی ہے تاکہ گتہ جو ہے وہ یہاں سے ایک دم پتھر کی طرح مضبوط ہو جائے کیونکہ یہ گتہ ہے تو جب ہم اس کو سٹینڈ پر فٹ کریں گے تو یہ اس کے اوپر پریشر آئے گا اور یہ گتہ جو ہے وہ پچک جائے گا ہو سکتا ہے پھٹ بھی جائے تو اگر ہم اس کے اوپر ہلفی ڈال دیں گے تو یہ ایک دم لکڑی کے ساتھ جو ہے وہ پتھر کی طرح ایک دم لکڑی ہی بن جائے گا تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم سائیڈوں سے نٹ جو ہے وہ ٹائٹ کریں گے تو یہ ایک دم ٹائٹ ہو جائے گا اور گتہ جنگی سے پچکے گا نہیں سراغ جو ہے وہ اندر سے تھوڑا سا صاف کر لیں گے کیونکہ ہلفی جو ہے وہ ادھر ادھر نکل جاتی ہے اس کے بعد ہم ایک واشل جو ہے وہ اس سراغ کے اوپر رکھیں گے اور اس واشل کو جو ہے وہ الفی کی مدد سے چپکا دیں گے تین گتے کے پیسز ہم نے ایسے کاٹنے ہیں جو کہ اس باکس کی پچھلی والی سائٹ سے اندر جا سکیں اور ان تینوں پیسز کو گلو کی مدد سے آپ اس میں جوڑ لینا ہے اور ایک طرح ہم نے گھٹکہ بنا لینا ہے اور دو سراغ کر لینا ہے اس گھٹکے کے اندر اور وائرس کو جو ہے وہ اس کے اندر سے باہر نکال لینا ہے اور اس گھٹکے کو جو ہے وہ ہم نے اندر تک جہاں اب تک لکڑی ہے وہاں تک اس کو اندر چھوڑ کر آنا ہے اور سائٹوں سے جو ہے وہ ہم نے اچھے طریقے سے گلو لگا دینا ہے تاکہ باکس جو ہے وہ بیلنس رہے اور پیچھے سے جو ہے وہ باکس جو ہے وہ ادھر اگر ٹیڑا میڑا نہ ہو تو اس لئے یہ سپورٹ سیسٹرم کے طور پر اس میں لگایا گیا ہے اب اس کی بیک سائٹ کو ہم نے بند بھی کرنا ہے تو اس میں جو ہے وہ ہم اسکرو کی مدد سے سراغ کریں گے اور اس کے بعد ان اسکرو کی سراغوں میں جو ہے وہ ہم ایل فی ڈال دیں گے اب ہم کارٹن ٹیپ لیں گے اور اس باکس کے اوپر جو ہے یہ پوری کارٹن ٹیپ جو ہے وہ کور اپ کریں گے اور اس باکس کو جو ہے وہ کارٹن ٹیپ کی مدد سے پورا ریپ کر دیں گے اب ریپ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ گتہ جو ہے وہ نمی نہ جائے اور گتہ جو ہے وہ کہیں سے گندہ نہ ہو گلہ نہ ہو اس لئے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم ٹیپنگ کریں گے دو گتے کے پیسز ہم نے ایسے کاٹ لینے ہیں جو کے ہم میں باکس کے اندر لگانے ہیں جہاں پر ہولڈر ہے будет تو ان گتوں کے اندر جو ہے وہ ہمزے ایک خول کر لینا ہے جہاں سے ہولڈر جو ہے وہ باہر آ سکے ان کے سائس کی ہم نے فائل کٹ کر لینے اور گلو کی مدد سے اس کے اوپر فائل چپکا لینی ہیں اور اس طرح سے یہ پیس جو ہے وہ ہم residential واکس کے اندر لگانا ہے گلو نہیں لگائیں گے اسکو جو ہے وہ ہم تھوڑا سائسا ہی بھسا دیں گے اور چھوڑ دیں گے تاکہ ہمیں اگر کل کو وائرنگ کا مسئلہ آتا ہے تو ہم ایزیلی اس کو یہاں سے کھول سکیں ایک اور گتے کا پیس جو ہے وہ ہم کٹیں گے کیونکہ ہم نے اس کی بیک سائیڈ پر جو ہے وہ اس کو کلوز بھی کرنا ہے باکس کو تو اس لیے ہم یہ گتے کا پیس کٹیں گے اور اس کے اوپر بھی ہم کٹن ٹیپ لگا لیں گے اور اس کے اندر ایک سراک کریں گے کیونکہ ابھی ہم نے وائرنگ کرنی ہے تو وائر جو ہے وہ اس کے اندر سے گزاریں گے اور اب جو ہے وہ ہم اس کے کنیکشنز کریں گے اور وائرز کے اوپر جو ہے وہ ہم اچھے سے ٹیپ چڑھا دیں گے ٹیپنگ کرنے کے بعد ہم جو ہے وہ اس باکس کو پیچھے سے بند کریں گے اسکرو ہم نے پہلے سے ہی لگا لیے تھے تو اب جو ہے وہ ہم نے اسکرو جو ہے وہ پیچھے سے ٹائٹ کرنے ہیں اب ہم اس میں ایلی ڈی بلپ لگائیں گے کرنٹ دے کر اس کو چیک کریں گے کہ کیا یہ ورکنگ میں ہے یا نہیں یہ دیکھیں ہمارا بلپ جو ہے وہ چل رہا ہے اب جو ہے وہ ہم اس کو سٹینڈ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو فٹ کریں گے واشر لگا کر ہم بولٹ جو ہے وہ اس فریم کے اندر لگائیں گے سراغ تو پہلے سے ہی تھا اس فریم کے اندر اب باکس جو ہے وہ اس فریم کے اندر لائیں گے اور جہاں پر باکس کے اندر ہم نے سراغ چھوڑا تھا واشر لگا کے یہ نٹ جو ہے وہ ہم آہستہ آہستہ سے ٹائٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ نٹ جو ہے وہ ہمارا اس سراغ کے اندر جا کر ٹائٹ ہو رہا ہے یا نہیں تو اگر وہ ٹائٹ ہو رہا ہے تو ہم ٹائٹ کرتے جائیں گے اور اس طرح سے یہ باکس جو ہے وہ اس فریم کے اندر فٹ ہو جائے گا اب دیکھیں ہمارا باکس جو ہے وہ اس فریم کے اندر ٹائٹ ہو چکا ہے اب ہم سفید کپڑا لیں گے اور اس کا جو فرنٹ والا حصہ ہے اس سائز سے تھوڑا سا بڑا جو ہے یہ کپڑا کٹ لیں گے اور اس کا نیفہ بنائیں گے اور اس نیفے کے اندر لاسٹک ڈال دیں گے اور یہ کچھا بنا کر جو ہے وہ اس سافٹ لائٹ کے فرنٹ پر چلا دیں گے اس سے سافٹ لائٹ ہو جائے گی تو یہ ہے ہماری سافٹ لائٹ اور آپ جو ہے وہ اس کو موگ بھی کر سکتے ہیں اپ اینڈ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے سٹینڈ ہو کر جو ہے وہ ویڈیو کو شوٹ کرنا ہے تو آپ جو ہے وہ اس کو اپ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں وہیں پر اسٹے ہوگی جہاں پر کہ ہم نے اس کو اسٹے کر کے چھوڑا ہے ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نہیں تو چینل کو کیجئے گا سبسکرائب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے